سلام علیکم اگر آپ کراچی سے ایران بائی روڈ جانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ویزا لینے گا جو سب سے پہلے مرارہ آئے گا آپ کو کراچی میں اس مقام سے بلدیہ کا علاقہ ہے یہ کیسے گوڈر یہاں آپ سے آنا پڑے گا اور یہاں ایران جانے کیلئے بزریا روت گوادر یہ بچ جاتی ہے سیدھا ایران بورڈر پہ اور یہ ہے یہ واحد اب تک بس سرویس ہے جو ایران بورڈر تر محرور جاتی ہے یہ کراچی سے روادر پربت جیوانی پنجدور اور رمضان بورڈر جاتی ہے یہ بچہ میس اور یہ اوفیس ہے ان کا یہ اوفیس ہے یہ پر آپ ایران بورڈر جانے کیلئے کراہ کتنا ہے 30000 روپے اور گوادر 2500 روپے اچھا یہاں سے گوادر کا ڈسٹینس کتنا ہے اور ٹائم کتنا لگے گا 12 گھنٹے میں گوادر یا رمضان بورڈر گوادر اور وہاں سے رمضان بورڈر جی 3 گھنٹے کا ہے چھیک ہے جانب جانب ہے جانب ہے شفی محمد شفی بھائی ہے مجھے بتائیں کہ موٹسےل ہونے کیا 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 سرویسز ہے آپ کی ہمارا جیونی ہے گوادر ہے بس ری ہے پنجگور ہے بس میں سرویسز کیا کیا دیتے ہیں کھانی پینے کو یا پانی سے گزارے گھنٹا پانی پاگے رائے باقی اچھا 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 بڑی اچھی باتی ہے ممتاز بڑی اچھی جو سرویس وہ بڑے اچھی تب میں جو بلوگر ہوں تو انہوں نے بھائی بڑا فیور دیا یہ ہمارے بھائی ہیں کہ سیٹ سمجھ چینج کی ہے تاکہ جو ہمیں ویڈیوز آسانی ہو سکتے اور اچھی ویڈیوز شوٹ کر سیں گے آگے کی سیٹ دیا رہا ہے تو تینکیو مقتاد لوگا بھائی تینکیو ویڈی مچ کراچی میں ہی واحد دے جو بڑوں تک جاری ہے اچھا یہ دیکھیں بس سے بڑی شاندار بسی سے بڑی لکشری بس سے یہ ایک شاندار بسی سے یہ اور بہت اچھا یہ کنفوٹیبل ہوتی ہے اور فلی اے کنڈیشن میں تو امید ہے کہ ہمارا سفر جو ہے بھائی شامل آنچان سکتے کمیانات کو بڑھر ہو گی ایک سکتے ہیں اوچھا سکتے ہیں چاہیے ٹکٹ پرچیس کرنے ہیں ہم نے اور سیٹس ہمیں مل گئی ہیں اچھا اس سفر میں میں اس بار اکیدہ نہیں ہوں بلکہ میرے ساتھ ایک بہت ہی میرے بیس فرینڈ رہیس ساتھ ہے میرے آبے کیا آ رہے بھائی اللہ علیہ وسلم بھائی اب یہ سفر کا آغاز ہونے والا ہے ہم بس میں سوار ہو چکے ہیں اور تقریباً بس چلنے ہی والی ہے ساڑھے تین ساڑھے تین بج رہے ہیں اور یہ صبح پاڑڈر پہ امید ہے کہ چار بجے تک ہشالا ہم پہنچ جائیں گے بس ہماری روانہ ہو چکی ہے آبہ پاس کوچ کی اور اسے تقریب کناشر سے فار نکل چکے ہیں یہ ہمارے ڈرائیور ہے توشٹر امان یورپ آنچ پہنچ چکے ہیں اور یہ سنوے نے آپ کو زیرو پوائنٹ جس میں آپ کو پریسزل خونک بجو سٹیشنوں بڑھا رہا ہے وہ سامنے وہ جا رہے ہیں کوئٹا اور ی retail familiar اللہ لگن انہیہ برید پردن کریں گے ویٹا گاہ اینا فیٹ پہی گاہ در سفر کے بعد ہم پورٹن ہیں اور مارو جاپا ہماری گاڑی نے سٹیک کیا اور یہ ہوتل میں ڈینر کے لیے رکھے ہیں سب اچھا ہم دست میں کھانے پینے اور ریفریشمنٹ کے کوندے جامنے سے پانی ملتا ہے اور یہ ہوتل میں ہیں آہ یا ڈینر کریں گے اور اس کے بعد پہ سٹیج دے چلے کے بعد سو کھانے پینے کے زمینے کوندے سے ویٹا کچھ نہیں ملے گا کھانے پینے کا خریشتہ ہے سویدی گا سکتا ہے 're سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے jo یہ کھانا پینڈا بھی آئیتا سکتے ہیں کھانا پینڈا بھی آئیتا سکتے ہیں کھانا پینڈا بھی آئیتا سکتے ہیں لیکن تھوڑی مہنگ دیئے ہیں لیکن اگر نیمت ہے بارد کرانچی کے دور بلسستان کے علاقے میں بلاخرہ ہم کرانچی سے ایران بورڈر پہنچ گئے ہیں وایا گوادر کرانچی سے یہ جو ایران بورڈر ہے یہ تقریباً ساتھ سو کلومیٹر تفاستے پھرے اور بس کو یہاں پہنچنے میں دس سے گیارہ گھنڈے لگتے ہیں تو ہم یہاں پہنچے اور صبح ناشتہ کیا اور دیکھیں یہ بس ٹرمینل ہیں یہاں پر جہاں پر یہ بس اتاکتی ہوں اور یہ سامنے ہم نے ناشتہ کیا یہ ہوٹیل ہے یہ لوگ یہاں پر رکھتے ہیں اور پھر ابھی چونکہ بھی ٹائم نہیں ہوا ہے تقریباً چھے بج رہے ہیں اور ہم آٹھ بجے جب بارڈر کھولے گا تو اس طرف جائیں گے اور وہاں امیگریشن کرا کے پھر یہ جہاں ایران میں داخل ہوں گے اچھا اب یہ بھی کسٹم ہوئے ہیں اب یہ لیکھیں ان لوگوں کی لائن لگی ہوئے اور یہ یہاں پہ یہ ویڈنگ روم ہے اس کے بعد جو ہے یہاں پہ ایکزٹ لگے گا آگے امیگریشن ہوگا ابھی نو بجے کھولے گا آفیس تھا کسٹم تو ہو گیا اور یہ آفیس کھل کے اس کے بعد اس ٹیم جب لگے گی پھر اس کے بعد ہماری ایران میں انٹری ہو جائے گی ویلکم ٹو ایران ایران میں زیادہ سے لو چکے ہیں اور یہ دیکھیں سامنے جنہیں یہ ہم یہاں سے باہر نکھنے ہیں اور اب ہم جا رہے ہیں چابہار چابہار کے لئے ٹیکسی کی ہیں اچھا یہ پورے ٹیکسی کی بات ہوتی ہے ایک فرد دو دو فرد دو ٹھیک ہے کم از کم چار افراد ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ سے زیادہ تو اگر آپ جتنے زیادہ افراد ہوں گے چار افراد ہوں گے تو کم پڑے گی اچھا یہ ہماری ٹیکسی جس میں ہم جائیں گے چابہار اور یہ اگرہ سب دین اپنا سامان رکھ رہا ہے رید بھائی اور یہ بھائی رکھائے بھائی اور میرا بھی یہ بیک پکڑے یہ اس میں پر ہیٹ ہمیں ڈائلک تمہان کا یہ ہمیں پڑے گا اچھا میں ایران پہنچتے کے بعد سب سے پہلی تفتیلی جو فیل ہوئی ہے وہ ہے ڈرائیوینگ ہمارے ہاں ڈرائیوینگ ہوتی ہے یہ ہمارے ڈرائیویرز آتے یہ میری اٹھلی جا رہے ہیں ابھی جب میں ٹیکسی بھی بیٹھ رہا تھا تو میں غلطی سے ہماری آدھا تھے تو میں اچھ سائٹ پہ جانے لگ رہا ہوں تو یہ مجھے ہراری سے دیکھ رہے لگی تو غلطی سے مسٹیک ہو جاتی ہے تو یہ ہے کہ اب ہم پہنچ گئے ہیں چابہار بورڈر سے نکلے اب ہم جا رہے ہیں چابہار بس ترمینل پہنچیں گے اور وہاں سے ہم نیک سٹی کی طرف بس لیں گے اچھا ایک گھنٹہ ہو گیا سفر کرتے ہوئے یہ ٹوٹل سہرہ چند رہے ہیں دونوں طرف مٹی برگولرگستان کی طرح وہ پاڑی علاقہ ہے یہ دیکھا ہے ایک گھنٹے سے یہ پاڑی اور یہ سہرہ دو رو طرف سی جب ہے اچھا ایران سکسٹین پرسنٹ جنہیں پاڑی علاقہ ہے آپ ایک شہر سے دوسرے شہر میں سفر کریں گے تو لب 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 فاصلت ہے آپ کو یہی سین دیوڑے پر ملیں گے اچھا اب ہم چاہ بار جا رہا ہے اور ایک چیز پر نوڑ دی ہے تو یہ جب مین شہر آ رہا ہے ہمارے گاں جیسے سپیڈ بریکر ہوتا ہے سیدھے چل دے ہوتے ہونچائی پر سپیڈ بریکر آتا ہے تنہی یہاں پر یہ نیچے یہ دعولو بھی ہے آپ پتہ نہیں کہہ دے ہیں سیدھا رہوڑے اور سیدھا بریکر کرنے کے لیے نیچے ڈیلا سے پھر چھوڑ دواروں پر آبا جاتا ہے یہ پھر نئی چیزیں ہم پر سوئی چاہ بہار شہر کی جو ہے آثار آنے شروع ہو گئے یہ بازار اور یہ رونپ شروع ہو گئی ہے ترسل یہ هیوی ہے اور زیادہ ڈیزل گاڑی ہیں اور ہیوی ہے جو زیادہ لوڈنگ اور چیھ پائی وٹ کارٹ سے یہ بھی میشے ڈیزل ہی لگ رہی ہیں ہے نا ہی ڈیزل ہی ناگ چار ہی ہیوی ہیں یار ہم لوگ آسم برسطہ شہرینگ پر جو بیتے ہیں چار پرسنجر ایک تو میں اور میرے دوستوں کا ایک پاکستان سٹودنٹ ہے اور ایک رانی وٹ پڑھ بران challenged باتیں مزدار باتیں ہو رہی ہیں بڑی انفرمیشن شیئر کر رہے ہیں لیکن افسوس کی بات ہے کہ میں ایک تو آپ کو دکھا دوں گا یہ ہمارے یونوز بھائی ہیں یہ بڑے کام کی باتیں بتاہی ہیں یہ غیص ہوتی ہیں لیکن افسوس انہوں نے مدد کیا ہے کہ مجھے آپ پیڈیوز پر مت لے رہا تو میں ظاہر اقلاقی تو پر مجھے اچھا لگے گا لیکن انہوں نے اتنی انفرمیشن شیئر کی ہے پاکستانی پلوچی ہے لیکن وہ ایک پر اسٹوڈنٹ ہے تو بہت اچھی انفرمیشن دے رہے ہیں وہ تو انشاءاللہ میں آگے بکتر فرکتر آپ سے شیئر کرتا رہوں گا جو جو باتیں ان سے مجھے مل رہے ہیں ٹھیک ہے